اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید خیرے سے ہوں گے تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین دن پہلے کی ہے جب میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لئے دکٹر کے پاس آئی تھی تو انہوں نے مجھے اگر دن صبح آٹھ بجے کا ٹائم دیا تھا ایڈمیٹ ہونے کے لئے الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم سے جو ہے سب کچھ ٹھیک تھا بس انہوں نے مجھے صبح پھر ایڈمیٹ ہونے کے لئے بودھا لیا تھا یہ اسے نیکس دیکھئے جس دن مجھے جانا تھا ان کے پاس تو میں صبح سورہ مریم کی طرح آوت کر رہی تھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ اللہ پاک نے بخیر و آفیت مجھے اس مرحلے سے گزار دیا چونکہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے بس اللہ پاک سے بہت ساری دعایں سب کے لئے مانگی تھی اور اللہ پاک ان سب دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے اپنی بارگاہ میں جو بھی میں نے ان کے لئے سب کے لئے دعا مانگی اسپیشلی اپنے ابو جان کے لئے سب کے لئے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا یا میرے ہزبن بھی صبح قرآن پاک کی دعاوت کر رہے تھے کیونکہ صبح ہی ہم نے جانا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ سوئیے تھے لائٹ بہت کم چھوے وہ پھر اس کے بعد ہم لوگ باہر ناشتہ کرنے کے لئے آگئے تھے بھو بھی بہت شدید لگ رہی تھی تو ہزبنی کا چڑھاؤ اور ہلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں تو یہ ہلوہ پوری کے ناشتے کے بعد ہم ہسپیٹل چلے گئے تھے اور مجھے وہاں پر جو ہے وہ ڈرپ جو ہے وہ لگ گئی تھی اور سالسہ دیکھے میں بھوک بھی کر رہی تھی اٹھو سالسہ آرام بھی کر لیتی تھی بیٹھ جاتی تھی ہسپیٹل میں یہ کافی سکون تھا کنویننٹ کافی تھی اور جو میرے سالسہ آئی بھی تھی تو وہ بھی تنا نہیں تھکی تھی کہ آرام سے وہاں پر ریسٹ بھی کر سکتی تھی مہتر ہوا کیا پر بری پورٹل کے ساتھ چھوٹی ڈرپ بھی لگاتی تھی تاکہ یہ چلدی کیس ہو جائے اور یہ کہ الحمدللہ اتنا ٹائم نہیں لگا تھا کہ ہم آن پچے گئے تو میں ٹائے پچے بالکل اللہ حمدللہ جو ہے وہ فری ہو گئی تھی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ بھاگ نے اس مدلے سے بھی نکال دیا تھا اور جو میڈیسنز دی تھی وہ بھی میں جو ہے بقائد کی سے جو ہے وہ لے رہی ہوں اور یہاں پر میں نے بی بی کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ریپ کر کے لیٹھایا ہوا تھا تک کہ دیر تک سوچ ہے بلکہ چونکتا بہت ہے اور بی بی کا نام جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے بابا نے جو ہے وہ حماد رکھا ہے حماد علی چونکہ ان کے خواہش بھی تھی اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام جو ہے وہ حماد رکھیں گے اور یہاں میں نے جتنی بھی ساری چیزیں تھیں وہ سب میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے اور یہ ہے کہ جو ماں بننے کا حساس ہوتا ہے ہر دفعہ بہت مختلف ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ مختلف احساسات جو ہے دنیا میں لے کر آتا ہے اور ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے رب کا اتنا شکر نہ کروں تنا کریں اللہ پاک سب کو صاحب اولاد بنائیں جو بے اولاد انہیں پیاری سے اولاد عطا کریں جن کے بیٹے انہیں بیٹیاں جن کی بیٹیاں انہیں بیٹوں جیسی نعمت اور رحمت جو ہے وہ عطا کریں آمین یا رب العالمین پس آج کا ولوگ اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا بہت یاد اور اپنے رکھے گا خیال انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ روک میں اللہ حافظ اللہ حافظ